ایدل فطر کا توہار کل کوویڈ پروٹوکول کے ساتھ منایا جائے گا کوویڈ مہماری کے بیچ منایا جانے والے اس توہار میں کوویڈ گائیڈ لائن کے پالن کے لیے سوی دھر گرموں نے اپیل کی ہے ساتھے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ اس مہماری میں خریداری نہ کر کے اپنے اوپر خرچ ہونے والے پیسے کو غریبوں میں دان کریں لکنو عیدگاہ کے امام مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے کہا کہ تیس روزوں کے بعد اللہ نے ہم لوگوں کو شباب کی بڑی نعمت عطا کی ہے ہم لوگوں کا فرض ہے کہ ایک دوسرے کے اس موقع پر مدد کریں ساتھے انہوں نے کہا کہ سرکار دورہ جاری گائیڈ لائن کا پالن کرتے ہوئے عید کو منائیں اور ایک دوسرے کو بدھائی دینے کے لیے گلے نہ ملیں کیونکہ ہمیں اس مہماری کو ملک سے سماپت کرنا ہے اپنے احساسی مشان ملک میں اید الفطر کا توہار چودہ مائی کو انشاءاللہ منائی جائے گا یہ موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے امرضداروں کو انعام کے طور پر عطا کیا جاتا ہے جنہوں نے کہ رمضان بھر اللہ کی عبادت کی روزے رکھے ترابیوں کا احتمام کیا قرآن مجید کی تلاوت کی غریب غربہ اور لوگوں کی مدد اور امداد کی لہذا میں تمام لوگوں کو اید کی مبارک بات پیش کرتے ہوئے سب سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ جن حالات سے ہمارا ملک گزر رہا ہے اس کے مدد نظر سب لوگ اپنے گھروں ہی میں رہیں گھر پہ رہ کر ہی اید منائیں اور مساجد میں صرف وہی پانچ لوگ نماز اید الفطر کی ادا کریں جو مسجدوں میں رہتے ہیں بقیہ لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہی ہوئے اید الفطر کی نماز ادا کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ بیماری کا خاتمہ ہمارے ملک سے اور پوری دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کر لیں کہیں پر بھی قطعی طور پر بھی بھی جمع نہ کریں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو موبائل اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہی مبارک بات پیش کی جائے موسیقی